ہم سروری جماعت کے جو اس وقت رہبر اور رہنما ہے مختون جمیر زبان صاحب نے مکمل آستانہ غوث العالمین شیخ الاسلام حضرت بہاوندین زکریہ اور میری ذات کے ساتھ مکمل یک جہدی کی بات کی ہے میں بلا خوف تردید اس کو آج پبلک کر رہا ہوں ان کا میرا سیاسی تعلق نہیں ہے آپ جانتے ہیں ان کی سیاسی سب بلدی کہاں ہے لیکن روحانی طور پر اور انہیں کہا ہے جہاں آپ کی ذات کا سوال ہوگا جو سروری جماعت کا متقد ہے وہ آپ کے شانہ بشانہ بشانہ میں آج خور جماعت کے پیشوا جناب پیرسا پگاروں ان کے والد جو آج نہیں ہیں اور آج جو ان کی مسند پر سجادہ ہے ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے میرے ساتھ محبت اور مکمل اتحاد و یک جہدی کا اظہار کیا ہے میں سندھ کی جلانی جماعت کے رہبر کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں میں ملتان کے جتنے آستانے ہیں جتنے آستانے ہیں چادروانی سرکار کے سجادہ نشیر تشریف ارباہیں مولانا حامد علی خان پیرے طریقت کے سجادہ نشیر کل تشریف فرماد تھے ملتان کے حضرت موسیٰ پاک شہید جلانی خاندان کسی تارف کا محتاج نہیں ہے سیاست اپنی جگہ مقدوم بجاہت حسین گلانی کا نام لے کر کہہ رہا ہوں ان کا پیغام ہے کہ میں اور میرا آستانہ حضرت موسیٰ پاک شہید کا شاہ محمود کے ساتھ اظہار یک جہدی کرتا ہوں میں سچی بات ہے جماعت غوثیہ ماشاءاللہ جب میں اتنے عالم فاضل متقیق قسم کے لوگوں کو دیکھتا ہوں اور پھر اپنے ہاں کو دیکھتا ہوں کہ میں کتنا چھوٹا آدمی اور اتنے بڑے بڑے لوگ کچھ پر اتنا اعتماد کر رہے ہیں یقین جانئے میں اس کی خوشی بھی محسوس کرتا ہوں اور بوجھ بھی محسوس کرتا ہوں بوجھ اس لیے ذمہ داری کا بوجھ ذمہ داری کا بوجھ اور وہ ذمہ داری کا بوجھ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی اسے نبھانے اور اتھانے کی توفیق اطاف کرتا ہوں آمین یہاں جماعت غوثیہ جانتی ہے کہ تذکرہ ہوا رہائش کے لیے تو میں نے اسی جگہ کہا تھا کہ اللہ نے مولد دی تو میں ظاہرین کے لیے بہاودین ذکریہ کمپلکس تعمیر کروں گا ہو گیا لنگر خانے کی جگہ کی ضرورت ہوئی تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ مجھے اللہ تعالی موقع دے گا آج لنگر خانہ مکمل ہو چکا ہے جہاں مال لنگر کے لیے زبا ہوتا ہے اور پکتا ہے اور بنتا ہے اس کی جگہ کا تذکرہ ہوا تو الحمدللہ جگہ حاصل کر لی ہے اور انشاءاللہ اب پہلی فرصت میں اس کی بنیاد بھی رکھوں گا یہاں آج ذکر ہوا کہ جماعت غوثیہ کی تربیت کے لیے ایک جامعہ غوثیہ اور ایک مرکز ہونا چاہیے میں وقت سے پہلے اس کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا شاید یہ میرے دل کی بات آپ نے مجھ سے چھین لی ہے جو کہتی ہے اللہ اگر اللہ نے محلت دی اللہ نے محلت دی اور آج غوث کے آستانے پر بیٹھتے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اب دنیا بھی اوٹوں کی لالج نہیں ہے الحمدللہ میرے لیے اس سے بڑی محفل جو اُرس کی اختتامی محفل ہے اس سے بڑی ہو نہیں سکتی میں آج کہہ رہا ہوں میری دل کی خواہش ہے میری دل کی خواہش ہے کہ یہ جو دنیاوی ہوتے ہیں یہ ٹھیک ہے زندگی کے ضرورتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ذہن کو دے دے ان کو کامیابیاں دے دے میں در حقیقہ دب جس ذہنی کیفیت میں ہوں اور جس جاتی جماعت سے بھی منسلک ہوں اور آپ کو بتا ہے کس سے ہوں میں اس پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں جس سے میری ذات میں ہی ایک علاقے کا مفاد ہوں اور انشاءاللہ جوادِ غوثیہ بربلا سٹیج پہ کہہ رہا ہوں میں وہ بات کروں گا وہ بات کروں گا جو میرے ملک کے لیے میری ملک کے لیے میرے خطے کے لیے اور میرے وزیف کے لیے ہوگی چاہے کسی پر کتنی گرانت بزرے انشاءاللہ جو اب چند لمحات رہ گئے ہیں زندگی کے وہ انشاءاللہ وقف کرنا چاہتا ہوں کسی بڑے مقصد کے لیے سیٹوں کے لیے نہیں سیٹوں کے لیے نہیں سیٹیں آتی جاتی بڑی دیکھ لی ہیں میرے والد نے بھی دیکھی میرے دادا نے بھی دیکھی پاکستان بننے سے پہلے بھی دیکھی اور آج بھی دیکھی ہیں اور آج بھی دیکھ رہے ہیں سیٹوں کے لیے نہیں بڑی لڑائی بڑی لڑائی اہستقام پاکستان کی لڑائی بقائے پاکستان کی لڑائی لڑنے کے لیے اس میدان میں اتروں گا اور انشاءاللہ یہ لڑائی لڑ کر جیت کر یہ ذمہ داریاں آپ کو سوق دیں گے آپ چلائیں اور پھر اور پھر میری خواہش ہے اور پھر میری خواہش ہے کہ مات غوثیہ کہ اگر اللہ مجھے محلت دیتا ہے تو پھر کچھ عرصہ دعلیم کے لیے اور کچھ عرصہ اسلام کا پیغام دنیا میں ازادر کرنے کے لیے باقی کرو کیونکہ آج دنیا پاکستان اور اسلام کو بگاڑ کے پیش کر رہی ہے انشاءاللہ میں جواب غوثیہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آج اللہ کے فضل و کرم سے ریکنشن ہے میں دنیا کی کسی یونیورسٹی میں جاؤں مجھے وہاں اجازت مل جائے گی بات کرنے کی اور انشاءاللہ وہ بقت آ رہا ہے اور یہ قوم دیکھے گی کہ یہ اس فقیر کا بیٹا انشاءاللہ ہاورٹ سے لے کر اکسورڈ تک چین سے لے کر روس تک انشاءاللہ پاکستان اور اسلام کی بات کرے گا انشاءاللہ ہر جگہ انسیچوٹس میں ایکڈیمک انسیچوٹس میں ان اداروں میں جو انٹرنیشنل پبلک اپنین کو ملڈ کرتے ہیں جو بناتے ہیں جو ہماری اور آپ کی تقدیروں کے فیصلے کرتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ میرے مولا نے چاہا تو وہاں جا کر تمہارا مقدمہ اور تمہاری بطالت کروں گا جماعت غوثیہ جو میری بات سن رہے ہیں اور خلفاء جماعت غوثیہ میں اللہ سے دھنے والا ہوں اس کی پکڑ سے دھنے والا ہوں اور اس کی انعایات کا بے خد مشکول ہوں یہ انعایت یہ جو سب سے بڑی انعایت اس پر کی ہے اس دستار کی اس کے سوا کوئی کر سکتا تھا کوئی کر سکتا تھا کوئی دے سکتا تھا کوئی لے سکتا ہے نہ کوئی دے سکتا ہے نہ کوئی لے سکتا ہے یہ اس کی انائت ہے میں آج کہنا اپنی صفوں کو مضبوط کرو متحد ہو جاؤ بیلکل نہیں گھرانا کسی سے اور میں بڑا صبر اور شکر اور سر جھکا کے چلنے والا ہوں لیکن فقیر جب اپنی بات پر قائم رہے لہ تو صلاح دین وقت بھی اس کا سر جھکا نہیں سکتے تاریخ اس بات کی گواہ ہے اور انشاءاللہ میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دو آزار اٹھانہ میں یہ فقیر اس آستانے کا فقیر انشاءاللہ خیبر سے آپ اس کو سنیں گے اور آپ دیکھیں گے یہ کیا کہتا ہے اپنا اپنا نہیں ملک و ملت کا تقاضہ کروں گا اب ملک و ملت کا تقاضہ کروں گا اور انشاءاللہ اب کوئی خوص نہیں رہی ذاتی لالش نہیں رہی خدا کرے میں چاہتا ہوں ہر انسان چاہتا ہے انسانی فطرت ہے کامیابیاں میں کہتا ہوں اللہ اگر تنہیں دینی ہے تو دے میرے بیٹے کو دے دے میرے دوستوں کو دے دے میرے ساتھیوں کو دے دے جو موجود ہیں جو میرے ساتھ چل رہے ہیں جو میرے بازو ہیں جو میری عزت میں میرے ہم سفر ہیں یا اللہ یہ عزتیں تو ان کو دے دے دنیا بھی اقتدار ان کو دے دے اس آستانے کا پیار مجھے دے دے جواب یہ غوثیہ کہ خلفہ میری بات سن لو متحد ہو جاؤ متحد ہو جاؤ اور جس طرح تم نے تھر پاکر میں کمال کر دکھایا جس طرح تم نے عمر کوٹ میں کمال کر دکھایا جس طرح تم نے سیون شریف میں کمال کر دکھایا میں آج کہہ رہا ہوں سارے خلفہ دستار ایک ہوتی ہے اور دستار کا وارش ایک ہوتا ہے پیام کلیر سن لو جو جماعت خوشیہ کا متقد ہے اور مرید ہے وہ فقط فقط دستار کے ساتھ ہے کسی کے ساتھ نہیں ہے اگر کسی کو غلط نہیں ہے تو ذہن سے نکال لے اور آپ بھی جو خلفہ ہے اپنا ذہن ساتھ کر لے شاید یہ میں نہ کہتا کہ ہندرت کے پیغام نے مجھے مجھے یہ میرے اندر یہ جلا پیدا کر دی بیل کل سب بندی کر لے فیصلہ کر لے کہ صحیح سمت کیا ہے اور صحیح جگہ کیا ہے مجھے نہ پہلے کبھی گھوراٹ تھی نہ آج ہے جو فشکتاتا ہے اس کو آزادی ہے جو کو خبراتا ہے اس کو آزادی ہے جو ساتھ رہنا چاہتا ہے تب بیک اللہم اللہ اللہم 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 کہہ کر انشاءاللہ انشاءاللہ میں پانچ تاریخ کو پانچ تاریخ کو میں انشاءاللہ آنگا اور سندھ اور ہندھ میں میرے آباؤ اجداد نے تاریخ پاکستان میں خدمات کی تھی اور انشاءاللہ پھر کریں گے انشاءاللہ ہند بھی جائیں گے اور وہاں جا کر بھی انشاءاللہ اللہ نے طاقت دی اور موقع دیا تو وہاں بھی جو مسلمانوں کے ساتھ بیٹ رہی ہے اور جو کشمیریوں کے ساتھ بیٹ رہی ہے برمنا دلی میں کھڑے ہو کے بات کریں گے انشاءاللہ اور انشاءاللہ سندھ بھی جاؤں گا سندھ کو بیدار کرنا ہے سندھ کو بیدار کرنا ہے سندھ کو جگانا ہے سندھ کو اور اسی جگانے سے تو لوگ کھبرا رہے ہیں اسی جگانے سے تو کھبرا رہے ہیں مت کھبرا ہو نہیں عزت و احترام سے بات کریں گے ڈالی نہ دی ہے نہ دیں گے میرا شیوہ نہیں ہے عادت ہی نہیں ہے شیوہ نہیں ہے گالی نہیں دیں گے راستہ دکھائیں گے